بہرحال ایسے موقع دربارت کی دیدہ دلیری یہ ہے کہ کشمیر کے سلسلے میں امریکہ کی سارسی نہیں برداشت کر رہا ہے اگنور کی ہائی گائز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل نیوز ویوز اور انفورٹینمنٹ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور ریگولر اپ ڈیٹس لینے کے لیے بیل آئیکن ضرور تبائیں تینکیو کہ وزیر دفاع نے کیا آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کہ سڑکوں کے جو اناؤگریشن ہیں یا اشتتائیں ہیں وہ وزیر دفاع کرتے رہے لیکن بہرحال ایسے موقع دربارت کی دیدہ دلیری یہ ہے کہ کشمیر کے سلسلے میں امریکہ کی سارسی نہیں برداشت کر رہا ہے اگنور کی اور اب چینہ کے ساتھ جو تنازہ بھارت کا ہے اس سلسلے میں بھی ڈانلڈ ٹرپ نے کہا ہے کہ میں سارسی کا قیدار ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس کو بھی بھارت نے ٹرن ڈاؤن کیا ہے ان تمام چیزوں کے پیچھے ایسے موقع پر جب عالمی منظرنامہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بھارت مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے انڈیا اور چین کا تو ایک پوری ہسٹری ہے کہ انیس سو باسر سے یہ تنازہ چلا آ رہا جی لداک کا اور تقریبا کہا جاتا ہے کہ چار سو اٹھاسی کلومیٹر لمبی یہ مشترکہ ایک لائن ہے ایک سرد ہے جس کی بنا پر سرد کے دونوں طرف انڈیا اور چینیز فوجی ہیں لیکن اس سلسلے میں ایک دم یہ الاؤ کا کام کیسے کیا بھارت نے کیا سٹریٹیجی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے معاملے میں آرٹیکل 370 پر کشمیر کا حق بھی لے لیا گیا اور لداک کو بھی جو سینٹرل کے سپوڈ کیا گیا تھا اور جس کو ہمیشہ سے ہی چینہ نے کہا ہے کہ یہ ہماری سواب دیر ہے اور یہ جو ہماری ہمارا جو حق ہے یہ اس کے اوپر دراصل ایک حملہ ہے یہ تمام کوششنز ہمارے سامنے موجود ہیں بلکنی صاحب ایسے موقع پر جب دنیا کی سوپر پاور یعنی امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس خطے کے ایشیا کے جو بڑے بڑے تنازے ہیں اس میں میں سالس کا کردار ادا کروں اور یہ تنازے کسی ادتا ختم ہو جائیں یا امریکہ کی نیت میں فرق ہے یا لہجے کی شد و مد میں فرق ہے کیا ایسا ہے کہ نہ کشمیر کے معاملے میں بھارت اس کی سالسی قبول کرنا چاہ رہا ہے نہ چینہ کے ساتھ معاملے میں اس کی سالسی قبول کرنا چاہ رہا ہے بھارت کون سے ایسے گوز ہے جو اچیف کرنے کی کوشش میں ہے یا کر رہا ہے یا خواب دیکھ رہا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں چین کا اور پاکستان کا درکل ٹوٹل حامنی ہے ایک ہی سوچ ہے درکل ہم سٹریجک پارٹنز ہیں چین اور پاکستان کے درمیان تو بہت بڑی کلیہ ہے کہ نہ کشمیر پہ کوئی کمپرومائز ہوگا اور نہ سی پیک پہ کوئی کمپرومائز ہوگا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چاہے امریکہ ہو چاہے ان کا فرنٹ یہ فرنٹ میں بھارت ہو اس علاقے میں جو اس قطعے میں جو یہ چاہے گا کہ سی پیک کو دسپ کیا جائے یہ سبوتاج کیا جائے تو یہ تو نہ چینہ کو قبول ہے نہ پاکستان کو قبول ہے اور یہ جو بھی ریسنٹ جو معاملہ ہوا ہے اپنا نداخ میں نداخ کو اپنے انگین یونین میں مرچ کیا تو زیادی باتیں آپ نے اگر آپ کی یاد ہو چین نے بہت سٹرنگلی اس کو ریجیکٹ کیا تھا کمر صاحب آپ بتائیں ایسے موقع پر انڈکلیڈ ایک سوپر پاور کے ساتھ دوگدو ہونے کی جررت کرنا انڈیا کی اس سکی اور زلالت کے باوجود اور دوسری ایک ڈکلیڈ سوپر پاور کا میڈیٹر کے کردار ادا کرنے کی پیشکش کو قبول نہ کرنا بھارت کے ذہن میں کیا لگ رہا ہے آپ کے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے میڈیشن کی بات کی ہے وہ تو انڈین گورنمنٹ نے کہا ہے ایسی تو بات ہی ہماری کوئی نہیں ہوئی ان سے اور یہ بالکل غلط بات ہے اور لاست ایم جو بات ہوئی تھی وہ کوویڈ نائنٹین پہ کسی ایشیو پہ ہوئی تھی سو وہ انڈینز نے بالکل ریجیکٹ کر دیا سو یہ بلکہ بلکہ ٹرمپ صاحب کی بڑی سبکی ہوئی ہے لیکن اب واپس آ جائیں انڈیا اور چائنہ کے معاملات پہ دیکھیں یہ معاملات اتنے سمپل نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ انڈیا اور چائنہ کی حالات خراب ہو گئے ہیں تو جنگ کے دہانے پہ ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آپ کو تھوڑا سا ایک ہولیسٹک پکچر آپ کے ویورز کے پاس آنی چاہیے بھلے انڈیا اور چائنہ کی نائنٹی سکسی ٹو میں واری لیکن جو لائن اف ایکچول کنٹرول یہاں پہ کبھی گولی نہیں چلی وہ ہمیشہ ڈنڈے پتھر اور ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جبکہ مطلب لو سی پہ تو ہمیشہ بڑی ہیوی فائرنگ اور کس طرح انڈینز کرتے رہتے ہیں اوپر سے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ انڈیا اور چائنہ جو ہے ان کی جو بائی لیٹرال ٹریڈ وہ سو بلین ڈالر کے قریب ہے اور انہوں نے پلان کیا ہوا اگلے پانچ سو ارب ڈالر تک اس کو لے کے جانا ہے اگلے دو چار پانچ سال میں سو یہاں پہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ بھی ہے اور کوپریشن بھی ہے ایک طرف سے جو مغرب ہے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں انڈو پیسیفک اوشن میں انڈیا کو پروپ اپ کرنا ہے ایک ایزے میجر پلئر تاکہ وہ چائنہ کے جو بیک یارڈ جتنے بھی یہ ایشیا پیسیفک کے ممالک ہیں ان میں انڈیا جو ہے وہ ایک روڈ پلے کرے اوپر سے امریکنز نے اور جیپنیز نے اور انڈینز نے سیکیورٹی ڈائلوگ بھی شروع کیا ہوا ہے چائنہ کو کنٹرول کرنے کا سو بڑے لیول پہ چائنہ جو ہے امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے ایون کے انہوں نے جو ان کی پیسیفک کمانڈ تھی اس کا نام ہی انڈو پیسیفک رکھ دیا تاکہ انڈیا کو ابلائج کیا جائے یہ ابھی جو ان کے سیکیورٹری میٹس نے پرانے انہوں نے یہ کیا سو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ٹیکٹیکل لیول پہ چھوٹے لیول پہ بورڈر میں پرابلمز ہیں آپ نے جو چائنیز ایمبیسیڈر انڈیا میں ہے سن وڈانگ ان کا بیان سنے وہ کہتے ہیں ڈریکن اینڈ ایلیفنٹ ویل ڈانس ٹوگیدر اور مزید کی بات سنیں جو پلیٹیکل الیٹ ہے اس کی جو ایکسپینشنسٹ ریویجنسٹ اپروچ ہے کہ ہم نے اپنا جو نظریاتی ہندتوہ ہے اور جو اکھنڈ بھارت ہے اس کو پورے ریجن میں امپلیمنٹ کرنا ہے اور جو لائک مائنڈ سٹیٹ سے ان کو ساتھ ملانا ہے نپال کو بھی وہ ایسی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہندو مذہب ہے اور وہ بہت زیادہ ریلیجس معاملات کے لیے نپال میں جاتے ہیں مولدیوز کی فورن پالیسی انڈیا بڑی دیر تک کنٹرول کرتا رہا ہے آپ نے ہندو طوا کے نظریہ کی بات کی برگیڈیا فاروق حمیز صاحب کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ سی پیک ایران اور پاکستان کا سارا معاملہ ہے جی بھی گلگت بلتستان کے سسلے میں یہ بھارت کی موہ ہے ایک تیسرا ورژن ڈاکٹر ہوماز بکائی صاحب اگر آپ کو میری آواز پہنچ پا رہی ہے تو یہ بتائیے گا ایسے موقع پر جہاں ہم نے دیکھا کشمیر اور لڈاکلی نے انڈیا نے قانون تبدیل کیا اور انڈین پرائیم ایسٹر اپنے ناصر و وزیر دفاع سے ریگلر ملاقات کریں ایر چیز سے بھی ملاقات کی نیبل چیز سے بھی ملاقات کی اور فوج کے سربان سے بھی ملاقات کی چینی صدر نے بھی اپنی فوج کو الرڈ کر دیا ہے پانچ ساتھ کی مزید تائیناتی بھی کی ہے بجڈ میں بھی ایک سوٹھتر ایرپ کا اضافہ کر دیا ہے اس سیچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت ڈیک فوڈ پہ جائے گا کشمیر کو اس کے اصل قوانین کے مطابق کرے گا لدار سے بڈراغ کرے گا آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں جس سوپر پاور کی آپ پسپنائی کی بات کروے ہیں اگر آپ کا اشارہ امریکہ کی طرف ہے تو امریکہ کے ساتھ نیو بیلی کی سٹریٹیجک کنگرجنس ہے چاہے وہ چائنہ کی طرف خدم بڑھائے چاہے وہ پاکستان کو لائن آف کنٹرول پر آنکھیں دکھائے اس کو پتا ہے کہ اسے ایک طرح کی پشت پڑھائی ہاتھ میں نہ صرف یہ کہ یونائیٹڈ سیٹ سے بلکہ دیگر ویسٹرن پاور سے بھی اور آپ دیکھیں کہ کچھ پاکستان کے لیے بھی بہت اہم مسئلے ابھی OIC میں ہمیں بہت کاری مسلم کنٹریز میں بھی سپورٹ نہیں کیا ہے ظاہر ہے کہ تمام چیزیں ایڈیا کو یہ جررت تو دیتی ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی مسئلے کرے دیکھیں توہزار لیز میں داوجہ سپورٹ نائیٹیز کے لائن آف کنٹرول کی بڑی سخت وائیلیشنز ہوئی ہیں سیویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے چائنہ نے اپنے جس کو وہ لوگ کہتے ہیں وہ دکھاتے ہوئے ایڈیا کو بڑا سخت پشت گاٹ دیا ہے ٹھیک ہے برگیڑی فارو کمیز صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت اپنے مقاصد میں تھوڑا تھوڑا کامیاب نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کے پیرل اگر میں دیکھوں تو ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو کشمیر کے اوپر مظالم ہو مسلم کمیونٹی کو جس طرح کمپریس کر کے رکھا گیا ہو جتنا واولہ سوشل میڈیا پر مچا عالمی منظرنامے پر وہ دیکھا نہیں گیا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بھارت کہیں سے بیک فوٹ پر چلا گیا ہو کہیں سے ایسا بھی نہیں لگا آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں دو چیزیں ہمیں سبب نہیں چاہیئے اس وقت جس میں ان کو ان کی لیڈرشپ کو ایک بخلات ہے اور ایک پانک سیچویشن بھی تھوڑی بہت ان کی لیے پریویٹ ہو گئی ہے آپ کو انڈیا پانک بورٹ میں لگ رہا ہے ایسے موقع پر دنیا کی دوسری وحی ڈکلیٹ ریاست ہے ہندو ریاست ہے نیپال وہ مذہب اقیدے کا معاملہ نہیں لگ رہا کہ ہندو طوا کا یہ نظریہ جو اپلائے ہو رہا جس کی بنا پر وہ نیپال کے معاملات میں انٹرفیر کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ انڈیا بخلائے رہا ہے کہ نہیں پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ سٹریٹیجی چل رہا ہے اس کو کوئی پھل نظر آ رہا ہے یا چھینچڑے ہی سی خواب میں نظر آ رہے ہیں دیکھیں انڈیا زہاری بات ہے جی کہ ایک اس وقت دائیں بازو کی ہندو جو مذہبی ہندو جماعت کی گورنمنٹ ہے اور وہ ان کا ایک بڑا اپنا بڑی کلائریٹی ہے ان کے دماغ کے اندر کہ ہمیں وہ جو ایک ایک سپینشنسٹ ریویجنسٹ پالیسی ہے کہ جی ہمیں اکھنڈ بھارت کی طرف جانا ہے ہمیں وہ ایسے لائک مائنڈڈ ایریا جو جو اگزسٹ کریں کہ جہاں جہاں موجود ہے کوئی بانڈری نہیں چینج کریں لیکن وہ لائک مائنڈڈ ایریا اس کو ہم اپنے پولیٹیکل کنٹرول میں لیں ہم سوچتے ہیں اس معاملے میں لیکن جو اڈیشن آیا وہ آیا ہے بی جے پی کے آنے سے وہ اڈیشن آیا ہے زیاری بات ہے عجید دوبل کے آنے سے جنہوں نے یہ سوچا کہ پاکستان کو ویا افغانستان انگیج کیا جائے کہ وہاں سے دیشتگرد ایلیمنٹس بیجے جائیں دیشتگرد جماعتہ گروپس کو بیجا جائے اور فینینس کیا جائے کہ پاکستان اوریڈی لڑ رہا ہے تو وہ تو انہوں نے پورا نیٹورک بچھایا ہے ایک بات انہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے ایک تو ریجن میں تھوڑی اگریسیو ہوئے ہیں دوسرا ویدن انڈیا بی جے بی بڑی کلیریٹی کے ساتھ مسلمان ہندو کے درمیان تقسیم کرتی ہے اور ہندو ہندو کے درمیان تقسیم کرتی ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ جو ہندو ہیں جو کانگریس پارٹی ہے وہ اس کو بھی انٹی نیشنلس پارٹی کہتے ہیں موڈی نے اور اس کی جماعت نے ایک ایسا بیانیاں وہاں ڈیویلپ کیا کہ کانگریس کو پرو پاکستان کہنا چروع کر دیا اور انہوں نے اپنا پورے کا پورا جو الیکشن تھا دوہزار انیس کا اسی بات پر جیت لیا اور انہوں نے انڈیا کو نئے لولی پاپ پر لگا دیا کہ دوہزار تئیس تک تو ہم جو ازاد کشمیر اور گلگف بلتستان کو ساتھ ملا لیں گے تو وہ تو برے ایک جو انوارمنٹ ہے انہوں نے سارا چارچ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ان کے ادارے بھی مل گئے سپریم کورٹ بھی مل گئی سو ایک سوچی جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ انڈین سے بات کرے تو وہ کہتے ہیں کہ موڈی نے انڈین کی نبس پر ہاتھ رکھا ہے اور وہ نبس تھی مذہب وہ نبس تھی کہ جی انٹی پاکستان جانا وہ نبس تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں موڈی نے گاؤں میں جو جو ویلی جیز ہیں وہاں بہت کرام کر رہے ہیں اربن سینٹر کو نہیں وہ چھیڑتا کیونکہ وہ کہتا ہے جو شہروں میں لیکن وہ تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن ووڈ تو ہر بندے کے امپورٹنٹ ہے سو بڑی پلیننگ کے ساتھ وہ ایک دائیں بازو کی کانسٹیٹوینسی کھڑی کر رہے ہیں وہ کانسٹیٹوینسی ان کو مدد کرتی ہے الیکشن جیتنے میں اور وہ سمجھ گیا یہ یہ بارے پاس بیس ٹول ہے لیکن اسے ہو یہ رائے کہ جو انڈیا نے سوفٹ پاور اپنے بولی وڈ کے ذریعے اپنے کلچر اپنی ویلیو سپورٹس کے ذریعے کمائی تھی اب انڈیا کو ہر جگہ اس کی جگہ جواب دینا پڑتا ہے کرونا وائرس کو سلمان صاحب آخری بات کرونا وائرس کو انہوں نے مذہب سے لنک کر دیا انہوں نے کہا جی کرونا وائرس تو جماعت اسلام